کہ زبان کی خطرناگی کی وجہ سے اور زبان کی اس اہمیت کی وجہ سے اور زبان کی اس طرح سے حساس ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان یہ ایسا عزہ ہے کہ جسم کے سارے آزا انسان کی زبان سے پناہ مانگتے ہیں اور انسان کی زبان کو اللہ کا خوف دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم صحیح رہو گی تو ہم سارے لوگ صحیح رہیں گے چنانچہ ابو سعید انخدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اپنی جامعے میں اس حدیث کو روایت فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اِذَا أَصْبَحَ اِبْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْعَادَاءَ كُلَّهَ تُكَفِّرُ الْلِسَانِ کہ جب انسان صبح کرتا ہے ابن آدم صبح کرتا ہے تو سارے کے سارے آزا انسان کو زبان کو اللہ کا حوالہ دیتے ہیں اس سے منت سماجت کرتے ہیں اس سے گدارش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اِتَّقِ اللَّهَ فِيْنَا اے زبان تو ہمارے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے درنا فَإِنَّا نَحْنُ بِكَا کیونکہ ہم تیرے وجہ سے ہیں فَإِنِ استَقَمْتِي استَقَمْنَا اگر اے زبان تو صحیح رہی تو ہم سب لوگ صحیح رہیں گے اور اے زبان اگر تو اے وججتی اے وججنا اگر تو تیڑھی ہو گئی تو ہم سارے لوگ تیڑھے ہوں گے اس حدیث کے ہم ترمیزے رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں صاف طور سے بیان فرمایا کہ سارے آزا زبان کو منت سماجت کرتے ہیں اس سے گدارش کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے درنے کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے در ہمارا دار و مدار تیرے اوپر ہے اگر تو صحیح رہے گی تو ہم سارے لوگ صحیح رہیں گے اور اگر تو غلط ہو جائے گی تو ہم سارے لوگ غلط ہو جائیں گے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی